موسیقی کمپنی بڑی چلاک ہے کمپنی ڈسٹیبیوٹر کو چیک دیتی ہے صرف دکھانے کے لئے بینک میں ڈالنے کے لئے نہیں جب دیکھا لگاتار ان کے پاس چیک آ رہے ہیں انہوں نے کہا لیڈرز کو جا کے جب ملیں انہوں نے کہا آپ اپنی بینک سٹیٹمنٹ بھی دکھاؤ انہوں نے بینک سٹیٹمنٹ دکھائی ان کے اندر بھی اتنا ہی ڈپوزٹ ہو رہا تھا وہ کہتے تھے کمپنی دیکھو کتنی چلاک ہے جتنا پیسہ ڈسٹیبیوٹر بینک میں ڈالتے ہیں اتنا نکیوا کے اپنے پاس کر لیتی ہیں Right Thought process تھا ہی نہیں لوگوں کا وشواس ہو نہیں رہا تھا کیونکہ ایسا کبھی ہوا نہیں جب ہمارے تین لیڈرز نے لگاتار مرسیڈیز بینس پہلی باری انڈسٹری میں لئی تو ایک دھماکہ ہوا لئے زنٹرمن آج کے دن پہ تو 138 پلس لکجری کاز ہو چکی ہیں باہر آپ نے گاڑی دیکھی گاڑیاں دیکھی باہر آپ نے ایک چیز نوٹ کی وہاں پہ چار گاڑیاں ایسی کھڑی ہیں جن کا نمبر 55 ہے آگے آنے والے ٹائم میں most probably 400 گاڑیاں ایسی ہوں گی جن کا نمبر 55 ہوگا سفلتا ہونی کو ملتی ہے جن کی تیاری اچھی ہوتی ہے اور ہم کتنی تیاری کر رہے ہیں ابھی آپ کو بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ آنے والے وقت کے انصار آپ دیکھیں گے کہ کمپنی تو وقت سے پہلے ہی تیار ہے دوہزار پچیس ہندوستان کے علاوہ پچاس سور دیش اس ٹائم پہ ہمارا گلوبل جو نمبر ہے دنیا کی ٹاپ ہنڈرڈ کمپنیز کے اندر جو ویسٹیج کا نمبر ہے وہ ہے نائنٹی سیکنڈ اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ دوہزار پچیس کے اندر پچاس دیشوں کے ساتھ بیس ہزار کروڑ کا ٹرن آور اور دنیا کی پہلی ٹاپ ٹین ڈیریکٹ سیلنگ کمپنیز کے اندر ویسٹیج کا نمبر ہے سوچنے کی حمد تو کرو ویسٹیج کے اندر ایسے لوگ ہیں جو میٹر ریڈر ہوتے تھے ایسے ہوتے تھے جو صفائی پتائل کرتے تھے آج کے دن پہ لگشری کاز لے کے گھوم رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ نمبر ون ویسٹیج کے اندر جیسی لیڈرشپ ہے ہندوستان کے اندر کسی اور کمپنی کے اندر ایسی لیڈرشپ نہیں ہے لیڈرشپ ہے آپ کا فیوچر ہے ایپسلوٹلی سیف آپ کا کیریئر اس کے اندر کبھی کچھ خراب کبھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم وہ مینجمنٹ ہیں جو گلتی سے بھی کبھی گلتی نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے وہ اس لیے نہیں کر سکتے کی نمبر ون لاکھوں لوگوں کا کیریئر آج کے دن پہ ویسٹیج ہے اور آنے والے وقت میں کروڑوں لوگوں کا کیریئر ہے جو ویسٹیج ہوگی دوسری چیز دوسری چیز ہماری کمپنی کے اندر ایک سوچ ہے کہ ہم اس دنیا کے سب سے اکلمند ویقتی نہیں ہیں آپ کی کمپنی کے اندر آپ کے پریوار کے اندر جو امبیسٹرز ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو آپ لوگ کے لیڈرز ہیں اور کمپنی کوئی بھی پولیسی ڈیسیشن لینے سے پہلے امبیسٹرز کو پورا ان کے ساتھ سلا کرتے ہیں کیونکہ ہم گلتی سے بھی گلتی نہیں کریں گے دوسری چیز ہم نے اس سال تک ابھی تک آپ لوگوں کے اندر رکھا آپ کو دکھایا اور اوپر والے کی کرپہ سے ہم دیفنیٹلی اس چیز کے اوپر اور زیادہ قائم رہیں گے جتنی گروت ابھی لی ہے اس سے اور زیادہ کہیں گروت لیں گے کیوں کیونکہ پہلے تو وشواس کرنے والوں کی کمی تھی آج کے دن پہ وشواس کرنے والے اور بہت زیادہ ہیں اور جب آپ لوگ اور زیادہ لوگوں کے اندر وشواس کریں گے ایک سال کے اندر دو ہزار کروڑ کیا ہم صرف بھارت ورس سے بیس ہزار کروڑ کرنے کی شمطہ رکھتے ہیں لیے زینٹمنٹ تھوڑا سا میں آپ کو میں اکھیال سے جو آپ کی لیڈرشپ نے بتایا اس سے بیٹر تو میں آپ کو کچھ بتا نہیں سکتا تھوڑا سی کوشش کروں گا پریاس کروں گا تاکہ آپ کو لائف میں کانٹریبوٹ کر سکیں آپ ایٹیٹیوٹ کا مطلب جانتے ہیں ایٹیٹیوٹ کا مطلب جانتے ہیں یس اور نو یس ایٹیٹیوٹ کیا ہے کیا ہے رویہ نظریہ فنٹیسٹک اس کی اوپر ایک کہانی سنانا چاہوں گا سنانا چاہو گے تینکیو سو مچ آپ نے ہاں کہہ دیا کیونکہ اگر آپ نہ بھی کہتے کہانی تو میں تب بھی سناتا یہ کہانی ہے ایک بیلون سیلر کے بارے میں یعنی کی گوبارہ بیشنے والے کے بارے میں ایک میلہ لگا ہوا تھا یہ امریکہ کی بات ہے ایک میلہ لگا ہوا تھا وہاں پہ ایک گوبارہ بیشنے والے تھا اس کے پاس گیس کے گوبارے تھے لال پیلے ہرے نیلے رنگ کے ہر رنگ کے الگ لگ گوبارے تھے اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس کا بزنس تھوڑا سا ہلکا پڑتا تو وہ کیا کرتا وہ جو دھاگے گیس کے گوبارے جو تھے بھرے ہوئے تھے دھاگے کے ساتھ ان میں سے کبھی نیلے گوبارے کو کٹتا تھا وہ جیسے اوپر اڑ کے جاتا تھا بچے آس پس دیکھتے تھے کہ گوبارہ اوپر گیا وہ بھاگ کے اپنی ممی پاپا کے پاس مجھے بھی گوبارہ لینا ہے مجھے بھی گوبارہ لینا ہے اس کے پاس آتے تھے اس کی بکری بڑھ جاتی تھی تھوڑی دیر کے بعد جب پھر بزنس کام ہوتا تھا کبھی پیلے رنگ کا گوبارہ چھوڑ دیتا تھا وہ اوپر جاتا تھا بچے اپنے ماں باپ کو پکڑ کے لا کے اس سے گوبارے کری دیتے تھے صبح سے لے کے شام تک ایسا چلتا رہا جب شام ہونے والی ہوئی تو ایک چھوٹا سا بچہ اس کے پاس آیا اور وہ جو کھڑا ہوا تھا اس کی کمیز کو یہاں سے پکڑ کے اس نے ایسے کھینچا وہ گوبارے والے نے نیچے دیکھا تو دیکھا کیا ایک کالے رنگ کا بچہ ہمارا جو دیش انڈیا ہے ہم بہت قسمت والے ہیں جہاں پہ ہمارے یہاں پہ ان چیزوں کے اوپر بھید نہیں ہوتا امریکہ وہ دیش ہے جہاں پہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں براؤنی چینیز لوگ جو ہیں وہ ہیں یلو کلر کے گورے جو ہیں وہ وائٹ ہیں اور جو کالے رنگ کے لوگ ہیں یعنی کی سکن کلر کے اوپر یہی نہ پا جاتا ہے کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے اسی کے اوپر دھارنا بنائی جاتی ہے اسی کے اوپر پوائنٹ آف ڈیو بنایا جاتا ہے تو جب اس نے دیکھا وہ کالا بچہ اس نے کہا ہاں بولو اس نے کہا کہ اگر یہ کالے رنگ کا گبارہ بھی اگر آپ اوپر چھوڑو گے تو کیا یہ بھی اوپر جائے گا جو وہ گبارہ بیشنے والا تھا وہ اس بچے کی من کی بھاونہ کو سمجھ گیا کہ اس بچارے کے اندر بچپن سے یہی چیز کہی گئی ہے کہ سفل وہی لوگ ہوں گے جو گورے رنگ کے ہیں کالے لوگ صرف چھوٹا کام کریں گے یہ لوگ یہ لوگ بڑا ہونے کے لئے نہیں بنے یہ صرف نیچے رہیں گے وہ بچے کو وشواس نہیں تھا جب اس نے کہا کہ باقی رنگ کے گبارے اوپر جا رہے ہیں کہ کیا کالا والا بھی اوپر جائے گا تو گبارے بیشنے والا نے کہا بیٹا یہ گبارے کے رنگ کے اوپر نربھر نہیں کرتا یہ اس چیز پہ نربھر کرتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہے کہ کیا آپ کے اندر گرم ہوا ہے یہ ایٹیٹیوڈ آپ دیکھو ویسٹیٹ پریوار کے اندر ایسے لوگ ہیں جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے وہ مہینے میں لگ بک سوا دو سے لے کے ڈھائی لاکھ روٹہ کمارے ہیں ایسے لوگ جو کانوں سے سن نہیں سکتے مو سے بول نہیں سکتے مہینے کے اندر نبپے سے لے کے لگ بک سوا لاکھ روپے کی آمدنی پا رہے ہیں جو لوگ پانچ کلاس تک سکول گئے ابلے انڈوں کی ریڈیاں لگائیں آج کے دن پہ آڈی سے لے کے اپنے لئے لینڈ روور جیگوار تک گاڑیاں چلا رہے ہیں یہ نربھر نہیں کرتا کہ آپ انڈے بیچ رہے ہیں یا آپ کی پڑھائی کتنی ہے آپ کو انگریزی آتی ہے کی نہیں آپ دیکھنے میں سندر ہیں کی نہیں کچھ نربھر نہیں کرے گا ویسٹیج میں صرف ایک چیز کے کر کے اوپر جا سکیں گے کہ اگر آپ کے اندر وہ ہوا ہے